آ رہا ہوں آ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بنی مالک صلی اللہ علیہ وسلم مجدہ تو دن ٹائم کے آپ کو تھوڑے حلات دکھاتا ہوں میں میں دیکھ کر خود حیران رہ جاتا ہوں یار اکثر کہ دن ٹائم بنی مالک کے ایسے حلات ہوتے ہیں بندہ دیکھ کر خود حیران ہو جاتا ہے کہ رات کو کیا ہے اور دن کو کیا ہے جی تو یہ ایک گلی ہے جی بزار ہے میں اس سے گزر رہا ہوں آپ دیکھ لیں گی کوئی آپ کو آدمی دکھائی نہیں دے گا ٹھیک ہے ابھی میں مین بزار میں جاتا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی تو یہ مین بزار ہے جی آگے وہ سوق جو بنی مالک کا مین بزار ہے لہور پنجاب ہوتل والا تو وہ بزار بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر آپ کو کوئی گاڑی بغیرہ دکھائی دے گی ٹیکسی بغیرہ گزرتی ہوئی آدمی آپ کو یہاں پر ابھی شام کو اتنا رش ہوتا ہے آپ یقین کریں میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کلیپ شام کا بھی شیئر کر دوں گا تو اتنا رش ہوتا ہے لیکن دن ٹیم دیکھ لیں جی تو یہ دیکھ لیں جی یہ مین بزار ہے بنی مالک کا نہور ہوتل والا سوق بنی مالک بھی جسے بولتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کوئی رش نہیں دکھائی دے گا اچھا ہوتا کیا ہے میں آپ کو دکھا دوں گاڑی کھڑی ہوئی ہیں بس بھائی ہوتا یہ ہے کہ یہ بندے صبح فس ٹیم چلے جاتے ہیں سب کے سب دہاریوں کے اوپر کام کے اوپر یہاں پر بندہ کو نہیں بچتا ہے ایسے کوئی جسے دہاری پر نہیں جانا ہے وہی گھومتا آپ کو دکھائی دے گا بنی مالک صبح کے ٹائم بھائی چاہے آپ جتنا مرجی لوٹ لیں یہاں پر آپ کو کوئی بندہ دکھائی نہیں دے گا اور شام کے ٹائم یہاں پر میلہ لگا ہوتا ہے ایک چیز سے ہم آپ کو کلیر کر دوں بھائی سختی بہت ہے دوریت کے گاڑییں بہت گھومتی ہیں اس چیز کا خیال رکھئے گا بندوں کو اٹھا رکھی ہیں جن کے اقامے وغیرہ ایکسپائر ہیں سائق خاص سائق منزلی وغیرہ تو میں ابھی آپ کو کچھ رات کے مناظر دکھا رہا ہوں تو عشاء کی اعظان بھی ہو رہی ہے تو یہ نیم کا درخت جس کے ہم نیچے سے گزر رہے ہیں یہ جدہ کا مشہور و مروف نیم کا درخت آپ کو بتا ہے جی الراجی بینک کے ساتھ مشہور و مروف کیوں ہے بھائی کیونکہ یہاں پر جتنے بھی آدمی دیکھیں نہیں آپ نے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کچھ یہ سب بھائی پکڑنے والے ان کو شورتہ آکے پکڑتا ہے یہ سفر کرنے والے ہیں جیل میں رہتے ہیں یہ پنجاب ہوتل وغیرہ ساتھ میں بٹھ فلودہ وغیرہ یہ تمام طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا اس نیم کے درخت سے میں بھی آپ کو پھر سے بیک سیڈ سے کامرہ گھوما کر دکھاتا ہوں ابھی تو یہاں سے بھائی دوسرے شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں پکڑائی دینے کے لیے تو اس نیم کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں دوریت کی گاڑیاں آتی ہیں ان کو اٹھاتی ہیں پکڑ لیتی ہیں کہ آپ لوگ کدھر کیوں بیٹھے ہوئے بعد میں جیل میں رکھتے ہیں ان کو آٹھ دن دس دن پندرہ دن بیس دن تک پھر ان کا سفر کر دی جاتا ہے یعنی کہ ان کو یہاں سے نکال دی جاتا ہے پانچ سال کی پبندی لگا دی جاتی ہے لیکن پبندی کے متعلق تو کل کنفرم بات پتا نہیں ہے ابھی تو یہ رات کے مناظر ہیں جو میں بھی آپ کو دکھا رکھا ہوں